بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی بڑے چمچم آتے کوئے برطن آج پھر وزٹ کیا ہے کیکے مارٹ کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ برطن اور کچن کی چیزیں تو میری کمزوری ہیں ویسے تو کیا کیا کمزوری ہیں انسان ہے نا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے لیکن پھر بھی زرہ کم ہی نکلتے ہیں ورنہ تو آئے 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 ایک سے بڑھ کے خوبصورتی ہے جو ہے نا پتیلے بھگونے تسلے کڑاہیاں میرا بس چلے تو بس میرا گھری ایک دکان کا جو ہے نا ایک شوروم کی طرح نظر آئیے دیکھیں کتنے خوبصورت دینر سیٹ ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں خوبصورت ہیں لیکن پرائس اتنی زیادہ ہے انبیلیویبل کیا ضرورت ہے اتنا دینر سیٹ خریدنے کی بس دیکھیں مزے کریں اتنی خوبصورت اور اچھے اچھی چیزیں ہیں نا بس کیا بتاؤں آپ کو یہ جو چیزیں لیتیں ان کی پیکنگ ہو رہی ہے چیزیں لینے بھی پڑ جاتی ہیں ظالم جب دیکھنے جاتے ہیں نا تو ظالم کہیں کہ پسند آ جاتی ہیں اتنی خطرناک چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا بس پھل لینے پڑ جاتی ہیں لینے تھی جو پیک ہو رہی تھی وہ چیزیں میں انہیں خریدیں تھی اور آپ کو یہاں پہ سارا وزٹ کرواتی ہوں دیکھیں جی کیا خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں ایک سے بڑھ کے ایک دیکھیں کیا بندہ لے کیا نہ لے کیا چھوڑے پتہے کیا کریں جو چیز آپ کی ضرورت ہو وہ خرید لیں میں بھی ایسے کرتی ہوں جو اس چیز آپ کی ضرورت ہے وہ خرید لیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں تشریف لائیں ونڈو شاپنگ کریں اپنے نظروں کی پیاس بچائیں اور اچھا سا اچھا سا ایک وزٹ کریں بڑے اچھے موڈ میں آپ یقین کریں ایک بار دو بار تین بار دیکھیں گی چوتھی بار آپ کا چیز لینے کو دلی نہیں کرے گا یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ جب ہم ایک بار آتے ہیں پہلے نظر میں ہمیں چیز اچھی لگ جاتی ہے انہوں ہم اس کو خریدنے لگ جاتے ہیں اگر دو تین بار دیکھ لیں بس بھئی کیونکہ گھر میں جتنے بھی چیزیں ہم لالا کے رکھ لیں گے ہم ان کو تھوڑا یوز کرتے ہیں ہر روز تو کوئی بھی چیز یوز نہیں ہو رہی ہوتی نا تو بس وہ آ جاتی ہیں پڑی ہوئی ہیں بس ہمارے دل کو یہ تمنان ہو جاتا ہے کہ ہم نے لے لی تو بہتر ہے جتنی چیز کی ضرورت ہے بس وہ لیں باقی وہیں دیکھ دیکھ کے نظروں کو للچاتے رہے ہیں خوبصورت اچھے ٹی سٹ تھے کچھ تو کافی زیادہ اچھے تھے بس کچھ نارمل تھے لیکن پرائس سب کی کافی تھی کافی زیادہ تھی ایک ایک چیز زبردست دیکھیں جی جگ دیکھیں سٹائلش ویسے جگ آج کال نا مجھے کمی کوئی خوبصورت نظر آتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے سراہیاں سی بنا کے رکھ دیں گے ان کو بھولی گیا کہ جگ کیا ہوتا ہے اور سراہی کیا ہوتا ہے کچھ بہرحال اچھے بھی ہیں اچھے خوبصورت ڈیزائن بھی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت چیزیں ہیں نا ایسے ہی فضور خرچیاں کرنے کے لئے خوبصورت چیزیں ہیں دیکھیں اگر یہ اتنی اچھی اور دلگشنا ہوں تو کون جیب سے پیسے نکالے اور آج کے دور میں پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے اور پھر پیسہ اتنی مشکل سے کما کما کے اڑانے کو کب دل کرتا ہے یہ دیکھیں ظالم کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ چیزیں ہی ایسی بنا دیتے ہیں کہ بس پھر رہا نہیں جاتا لیکن ضرورت کی حد تک شاپنگ کرنا تو بیسٹ ہے ویل ان گوڈ ضرورت سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو چیزیں ہم سالوں کھول کے بھی نہیں دیکھتے وہ چیزیں تو ہمارے اوپر بھی اللہ معاف فرما دے بس کوشش کریں نہ لیں ایسی چیزیں میں بھی انشاءاللہ اندھا کوشش کروں گی کہ ایسی چیزیں نہ لوں کیونکہ جو چیزیں ہمارے پاس بند پڑی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بند پڑے رہنے کا کہ ہمارا ان کے بغیر گزارہ ہو رہا ہوتا ہے بس ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں اگر ہمارا گزارہ نہ ہو تو چیزیں کبھی بھی بند نہ پڑے رہے ہیں یہ بھی اچھے پیالے ہیں چھوٹے چھوٹے عام سرونگ کے لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی تھی یہ تو ایک بندے کے لیے سالن ڈال کے رکھ سکتے ہیں ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی دو چار مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کوئی اس میں میٹھا نکال دیں یا کچھ بس فیملی میں ہی ایک دو لوگ جو ہیں وہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہرحال اچھے تھے نیٹ کلین صاف ستھرے اچھے نیٹ کلین صاف ستھرے برتن اگر کچھن میں ہو تو کچھن کی شان ہی الگ لگتی ہے اگر ٹھٹے پجے پانڈے پہنے تو انہوں نے جنہ مرضی مانجھ لوں انہوں نے ٹھٹے پجے ہی رہنا بہرحال دل تو کرتا ہے انسان کا نا کیا اچھی چیزیں ہوں جی پانڈے آنا صرف کھپا کھپو کے تیسی ہون آگیا یہ ہے جی یہ ہے جی بنینزا ستھرنگی ہمارے صاحب کا پسند دیدہ برینڈ ہے یا تھا شاید ونس اپونا ٹائم تو بہت بنینزا پہنتے تھے جب ہماری شادی ہوئی ہوئی اتنا ان کو برینڈزا پسند تھا خود بھی پہنتے تھے مجھے بھی پہناتے تھے اور اس وقت میں بیٹشیٹس بھی ہوتی تھے ان کی بڑی اچھی اور امدہ والی بیٹشیٹس ہوتی تھے بہت سافٹ کارٹن کی اب تو وہ کوالٹی نہیں ہے برینڈزا کی وہ کوالٹی نہیں ہے بے شک یہ مائنڈ کر جائیں ہاں جی یہاں سے پرفیوم بھی ہم بڑے خریدتے ہیں لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیوں باڈی سپری نہیں بنائے ہوئے ان کا کوئی باڈی سپری نہیں ہے میک اپ بھی اچھا ہے میں ریکمینڈ کروں گے کہ آپ لیں ہم ماں بیٹی یہی یوز کرتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے نارمل نارمل رینج ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز اچھی اور سستی ایک ہی جگہ سے مل جائے یہ ہے جی سٹیپ ون نہیں فرسٹ سٹیپ ہے یہ فرسٹ سٹیپ سے لیا تھا بیگ گوچی کہا جی عام تھوڑا ہی ہے قیمتی تو ہوگا نا اور یہ جی ہم ماں بیٹیوں کا دل کیا تھا پارٹی کرنے کو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں پارٹیاں گھر میں ہم گھر میں دو ڈھائی تین بندے جو ہوتے ہیں نا ہم مل مل آکے پارٹیاں کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کی ایف سی آرڈر کیا تھا الحمدللہ مزے سے کھایا کی ایف سی بڑا مزا آیا مل بیٹھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مل بیٹھے بیٹھ کے انجوائے کیا اچھا لگا پھر بچ بھی گیا اسے ہم نے ناشرہ بھی کیا دیکھیں ہم کتنے کفائیت شاعر ہیں ایک آرڈر میں ہم نے دو دو ڈنگ ٹپا لیے ہیں ڈینر بھی کر لی گا اور ناشرہ بھی کر لی گا اور جی یہاں پہ تجربہ کر رہے ہیں ہم دہی بنانے کا آپ یقین کیجئے گا دہی اس طریقے سے بنایا آپ دہی بنائیں گے نا بس بزار کی دہی لانا تو بھولی جائیں گی دودھ کو گرم کریں نیم گرم دودھ جب ہو نا بلائی سمیتی بلائی نہیں اتارنے بلائی کے تو ہم دیوانے ہیں بھئی زردہ بنائیں کچھ بھی بنائیں ہم تو بلائیاں ڈال ڈال کے کھاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ لگا دیں اس کو نیم گرم کو ڈالیں کنالی کٹورے میں جس میں بھی ڈال لیں اور وہاں لگائیں اس کو کھٹا اور اس کو پھینٹ دیں ذرا دیکھیں یہ جو اوپر جسٹ تھوڑا بہت پانی ہے یہ دیکھیں ایسے برفی کے جیسی جمع ہوئی تھی دہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دہی کیوں جمعائی تھی اور کس کام آئی تھی یہ بھی بتاتی ہوں اور جی آپ کو ذرا سے جھلک آج اپنے پالرکی بھی دکھاؤں گی دہی دیکھیں ماشاءاللہ پہلے تو آپ دہی سے لطف اندوز ہوں پھر دہی کس کام آئی ہمارے یہ ذرا سے جھلکی ہم نے بنائے تھے کالے چینے والے چاول زندگی میں پہلی بار اور شاید آخری بار اور جی اس کے بعد اللہ معاف کرے پھر بھی بنا لیں گے کوئی بات نہیں یہ ہے جی پالر یہاں پہ ہو رہا ہے ڈائے بہت خوبصورت بہت پیارا بہت اچھا پالر ہے مزہ آجاتا ہے یہاں کہ سچی بندہ پورے ہفتے کی تھکاوٹ پورے مہینے کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالا کریں اور اپنے اوپر خرچ بھی کیا کریں اس سے صرف گورے چٹے ہونا مقصد نہیں ہوتا فریش ہونا اور تھکاوٹ دور کرنا کیونکہ ورکنگ لوگ جو ہوتے ہیں میرا خیال ہے جو گھر میں ہوتے ہیں وہ تو ورکنگ والوں سے بھی زیادہ پس رہے ہوتے ہیں کام کر کر کے تو ریسٹ کی اور فریش ہونے کی سبھی کی ضرورت ہوتی ہے چکر لگا لیا کریں ان سے بھی ملاقات ہو جائیں اور جناب اللہ تعالیٰ نے سب کا ہی روزگار لکھا ہوئے جو سب کو میں بہت سارا یاد اکھیں اجازت چاہوں گی السلام علیکم اللہ حافظ